بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد آئی ایٹی دوستو آج بہت اسپیشنل بوکسی لے گئے کیونکہ آپ لوگوں ہیں بہت سارے ریکویسٹ کی دیئے ہیں بھائی آپ کمپیریزن کریں لیمن میکسی کمپیریزن کریں اور ساتھ ساتھ ویویم کی کمپیریزن کریں کہ کون سا پروڈکٹ اچھا ہے بھائی آپ لوگوں کی لیے دونوں لے گیا ہوں کمپیریزن آج شروع کرنے والا ہوں بس بھی شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں یہ ہی ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دھوکہ نہ کائے تو دوستو سب سے پہلے دونوں پروڈٹ کی لک دیکھتے ہیں اس کے بعد کمپنی دیکھتے ہیں ویڈ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پرائز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے لک دیکھتے ہیں کیسی پیکنگ کی گئی ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے لیمن میچ کی پیکنگ کارک نچے پیکنگ ہیں بری پیکنگ نہیں ہے دوستو اس کے بعد چیک کرتے ہیں ویڈیو کی کوالٹی چیک کرتے اور ساتھ ساتھ میں فینشیں کہ آیا یہ بروسے والا ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے فینشیں یہ دیکھئے گا اس ٹائپ کی پیکنگ کی گئی ہے اچھی پیکنگ نے ہم اس کو بیکار اور خراب پیکنگ نہیں کہتے بہت اچھی پیگیں ہیں دونوں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے بہت اچھی پیگیں میں آ رہے ہیں دوستو اس کے بعد واریاتی ہے ویٹ کی وزن کی کہ کون کتنے وزن کا ہے تو یہی دیکھتے ہیں لیمن میکس کا کہ اس کا جو ویٹ ہے وہ کتنا ہے میں آپ کو ویٹ بتاؤں اس کا یہ دیکھئے گا 530 گرام کا ہے تو یہ جو آتا ہے یہ پیک 530 گرام کا آتا ہے 530 گرام اور اس کے بعد ویم والا چپ کرتے ہیں کہ وہ کتنے گرام کا ہے یہاں دیکھئے گا یہاں پر لکھا ہے یہاں کونے میں دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے 460 گرام 460 گرام کا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ 530 گرام ہے اور یہ ہے 460 گرام تو عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویٹ میں زیادہ ہے اب اس کے بعد دوستو آتے ہیں پرائسنگ چیک کرتے ہیں کہ دونوں کی پرائسنگ کیا ہے دوستو اس کی جو پرائسنگ ہے یہاں پر موجود ہے 115 روپیز لیمن میں اس کی جو پرائس ہے وہ ہے 115 روپیز اور اس کے بعد ویم کی پرائس چیک کرتے ہیں کہ اس کی پرائس کتنے ہونی والی ہے یہاں ٹاپ کے اوپر لکھا ہے 120 روپیز یہ ہے 120 روپیگا تو مہنگا بھی ہے اور ویٹ میں بھی کم ہے دوستو اب چیک کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے کمپنی کے ہے تو چیکنگ کرتے ہیں دوستو یہ دیکھئے گا یہاں پر موجود ہے کھول گیٹ کپنی یہاں دیکھئے گا کول گیٹ کپنی کا سیمبل بھی بنا ہے اور ساتھ ساتھ میں لکھا بھی ہے کول گیٹ تو یہ کول گیٹ کپنی کا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی کا ہے دوستو یہاں دیکھئے گا یونی لیور یہ یونی لیور کمپنی کا ہے تو اس میں تو میں ووٹ اگر دوں گا تو اسی کو ووٹ دوں گا کیونکہ یونی لیور کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کول گیٹ کے مقابلے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ جو 11 میکس سوپ ہے نا ڈش ووشنگ سوپ یہ بہترین سوپ ہے دوستو میری کمی پرائیس اور ویٹ کے بارے میں بتایا تو میری رکومنڈیشن تو دونوں اچھے ہیں دوستو نیس پیسن آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنے گھر پر کون سا پرڈک استعمال کرتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے لے رہے اور کتنے کا لے رہے مجھے تو کافی سستہ مل رہا ہے دوستو یہی پرڈک پورے پاکستان سے آپ ایزی لی پرچیس کر سکتے ہیں میری ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے وہاں پر جا کے وہاں سے آپ اریجنل پرچیس کر سکتے ہیں آپ اس لنک سے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہے تو دراست کا لنک بھی موجود ہے وہاں سے آپ پرچیس کا سری لنکا نیپال بنگلہ دیش تو آپ لوگوں کی لیے بھی لنک موجود ہے آپ وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا رکومنڈیشن کیا ہے دیکھو دوستو آپ لوگ دونوں کو ایک بار استعمال کریں پھر مجھے کمیٹ میں بتائیے کہ آپ کا ووٹ کس طرف جا رہا ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میری رکومنڈیشن کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور یہ کمپیرزن آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا سو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مل دیکھنے کے نکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ